جمہور کشمیر سرکار کے کابینہ وزیر ممبر لیجسلیٹو ایسیمبلی مینڈر جاوید احمد رانہ بطور وزیر حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ پنچ پہنچے پیر کی گلی میں انتظامیہ اور عوام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا جہاں انہوں نے لوگوں سے خطاب بھی کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پیر کی گلی میں مختلف انتظامات کیے جانے ہیں جس کو لے کر مطلقہ محکمہ جات کو ہدایہ دے دی گئی ہیں خصوصی طور پر انہوں نے نیٹ ورک کنیکٹیوٹی اور ٹرانزٹ فیسیلیٹی کا ذکر کیا انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پیر پنجال کی عوام نے ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے اب جو سرکار جمہور کشمیر میں بنی ہے وہ وعدہ بند ہے کہ ہر کام کیا جائے گا چھوٹے سے لے کر بڑے کام جمہور کشمیر میں کیے جائیں گے بعد ازا جاوید احمد رانہ سورن کورٹ پہنچے وہاں پر بھی لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور آخر پ پر وہ مینڈر پہنچے چونکہ مینڈر میں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے دیر رات تک وہاں لوگ رہے پروگرام ہوا اور انہوں نے لوگوں سے خطاب بھی کیا اس میں نوٹیبل بات یہ کہ جاوید احمد رانہ نے جہاں بھی خطاب کیا یا جہاں بھی ذرائع ابلا کے نمائندوں سے بات کی وہاں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جمہور کشمیر میں سرکار وعدہ بند ہے کہ ہر چھوٹے سے لے کر بڑے کام سر انجام دیے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جاوی ٹور جو ہے وہ مینڈر کا کیا جائے گا ان تیس تاریخ کو دسٹک آفیسرز کی مینڈر ڈاگ منگلوں میں ہی میٹنگ ہے اور ایچ او ڈیز کی بھی میٹنگ ہے تیس تاریخ کو بھی ایک لوکل ٹور وہ کریں گے اور اس بعد ازا دو بجے کے بعد وہ شادرہ شریف کے لیے نکلیں گے اور ایک تیس تاریخ کو رجوری میں انہوں نے ایک پروگرام اٹینڈ کرنا ہے انہوں نے اپنے خطاب کے دوران اور ذرائع ابلا کے نمائندوں سے سورن کوٹ اور مینڈر میں بات کرتے ہوئے کیا کہا اس ریپورٹ میں دیکھئے ہوا رہا ہے یہاں بے روزگاری ہے دیولپنٹل ایکٹیوٹیز کا فوندان ہے یہ سب چیزیں ہماری نوٹس پہ ہے انشاءاللہ ہم سب جیزوں کو ایڈرس کریں گے دیکھئے دوزار اوٹیس میں جل جیبا مشن جو ہوا شروع ہوا دوزار چومیس میں اس کو مکمل ہونا تھا دوزار چومیس دوسمبر میں اور آج مجھے سائن مین بیڈی ہے اس کی اور آخری مرحلے میں ابھی کام بوت کرنا باقی ہے مجھے لگتا ہے کہ نائٹی پرسنٹ کام کرنا ہے ابھی نائٹی پرسنٹ کام کرنا ہے جل جیبا مشن میں میں نے دپارٹمنٹ کی ایک ایک ریو میٹنگ میں نے ریو میٹنگ ڈپارٹمنٹ کی لئے تھی جس میں پورے یو ٹی کے ہمارے زیلہ کے ان ریاستی افیسر موجود تھے میں نے ان کو یہ کہہ دیا ہے وادیہ طور پر کہہ دیا ہے اس سے پہلے جو ہوا دپارٹمنٹ نے کائم کیا ہے کہاں تک کیا ہے اس کو ہم آگے بڑھانے میں جو بھی ممکر مدد ہو سکی ہم کریں گے ایسے مینسٹر ایسے یہاں کا شہری ہونے کے راتے میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ سکیم کو مکمل کریں اور ٹرانسپرینٹ طریقے سے یہ سکیم مکمل ہو مشکل وقت میں یہ بھی جمہو کشمیر کے لوگوں سے گزارس کروں گا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی ریاست کا درجہ لینا باقی ہے ابھی ہمارے سپیشل سٹیٹس کی بات باقی ہے اس سب کے لیے ہم نے پورٹیکلی سیسی طور پر ہماری جدوجید جو ہے وہ جاری ہے انشاءاللہ آنے والا ٹائم آپ کا ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جمہو کشمیر ہندوستان کا تاج ہے اور آنے والے وقت میں پیر پنجال پوری دنیا کا تاج ہو گئی نو جانو کی پرابلوں کو ایجز کریں بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری ختم کرنے کے اقوائی کریں دیولپنٹ کے ایشو ہے ریاستی خطا پہ بے روزگاری ہے دس سال میں کوئی ایک روٹ بھی نہیں ہوئی ہے نو جانو کے بسائل ہیں اور پھر آتے آتے ہماری لوکل بھی بسائل ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سرکار جمہو کشمیر سرکار اور دیلی میں بیٹھے ہو سرکار یہ ورکنگ ریلیشن بہتر ہوں گے جس کے لیے ہم یہ کہیں گے بھی کہ ہمارے ورکنگ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے تاکہ دیاست کی آمیر اترکی ہو یہ دیاست بہت آگے جائے ہندوستان کا تاج ہے ہندوستان کا تاج ہے یہ بھی بدانس کروں گا کہ جمہو کشمیر ہندوستان کا تاج نہیں ہے جمہو کشمیر ریاستب ہندوستان کا تاج ہے اور میں یہ الان بھی کروں گا کہ ہندوستان پیر پجال آنے بلے وقت میں پورے ملک کا سرداز ہوگا انشاءاللہ یہ نہیں کیسے جوئی ہے ہم میرے سخاصل کو شاید یہ سوائے نہ آئے اس کو نوٹ کر لیں اور آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ دنیا میں پیر پجال کا نام دھولے گا سو سال سے میرے گھر میرا گھر امکاوریمنٹ پر رہا بھابایا تو مصر چونڈی صاحب نے سبتر سال وہ پاور میں ڈی جیر ہے وائس چانسر رہے میرے دوسرے بھائی میرا پورا خاندار میرے والی صاحب خدا گواہ ہے کوئی آدمی کھتا اپنی بجان سے جب مکشبیر سے کھڑا ہوکے یہ کہہ دیں کہ آپ کے خاندان کے کسی بھرے آدمی نے کسی آدمی کو ڈیمیٹ کیا کسی آدمی کو ڈیمیٹ کیا اور میرے انسپرنی کنگیر میں یہ آدمی مجھے بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہاں اس دور میں کسی کی پلاسور کروائی کسی کو میں نے تن کیا مجھے یاد یہ پھر میں آپ سے یہ وزاس کروں آج اس محل میں جب لوگ لوگ جو ہے کرائشن سے بزر رہے ہیں پھر روزگاری ہے دوسرے مسائل ہیں development کے مسائل ہیں ان سب کو آگے لے جانے کے لیے جاویزانہ میں نے جل شکتی بھباک کی میٹنگی کشمیر میں نے یہ کہا دیپارٹمنٹ سے دانے مالی آپ لوگ ریسپر سیکری ان کے وجود تھے اور پوری جو کشمیر کا دیپارٹمنٹ وہاں میں نے کہا آپ لوگوں نے دیپارٹمنٹ آگے لے جانا ہے فرس بانوں سے بیٹنگ کی ٹرائیویل بانوں سے بیٹنگ کی میں نے کہا دیکھئے آپ نے اس سسٹم کو آگے لے جانا ہے آج ہی طور پر فیرز منر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاویزانہ کے کیسے ہٹری لگئی ہے بہت کف میری دہا آپ کو دلوک سلے کی سسٹم کو بیہدن کرنے میں جنرات لیہاں دوں گا لیکن اگر میں کسی دیگا یہ دیکھوں گا کہ یہاں کوتائی ہے آپ نے فرائض سے ہمارے ساتھی کوتائی کر رہے ہیں اس کو میں کبھی برداشت نہیں کروں اس کو میں اللہ کے سامنے کبھی برداشت نہیں کروں گا اگر برداشت کروں گا میں اللہ کا بھی چور ہوں آپ کا بھی چور آپ بھی بڑے مفاد کے لیے آپ نے سریوگ جیسے دیتے رہے آپ نے میں بھی ایڈویسٹیشن کو سرکار کو جمہو کشمی سرکار کو اور برحصوص جو ہمارے یہ بیڈک وڈ ریجن تھے ایر پنال کے رجوڈی اور پنچ ایڈویسٹیشن کو میں بھی آپ نے تاون ہے ایڈویسٹی دیدی کے لیے آج اعلان کرتا ایڈویسٹیشن کے لیے ایڈویسٹیشن کے لیے ایڈویسٹیشن کے لیے